میں نے گستخانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی خامی تلاش کروں میں نے آرٹیکلز کتابچے گیسٹ سب پھنک دیئے میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا میں نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں وہ بہت تکلیفتے لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئے مجھے تمہاری ماں رہنی کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو اور اور اپنی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیفتے تھا بہت زیادہ تکلیفتے میں یہ جان نہیں سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے میں نے بے حد انہا محسوس کیا اور اس چیز نے مجھے بیمار کر دیا میں نے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور میں نے اسلام پر عمل کرنا روک دیا اپنا حجاب اتار دیا نماز پرنا چھوڑتی السلام علیکم سسٹر آلیہ امیر ایان ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آلیہ امیر ایان کون ہیں اور کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصر بتا سکتی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے تو مجھے یہ مواقع دینے کا بہت شکریہ میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑی میرے ایریا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی یہاں بنگلہ دیشوی مسلمان زیادہ تھے لہٰذا مسلمانوں سے میرا کافی واسطہ پڑتا تھا میرا تعلق مکس نسل سے ہے میری والدہ ایٹالین ہے اور میرے والد ویسٹ افریقی نائجئرین ہے لیکن جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آلیہ ایک ایسی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنا شاہتی ہے ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی آپ کا کس پر ایمان تھا ایمان تھا میری والدہ نے میری پرورش اس طرح سے کی کہ مجھے زندگی اس کے مقصد اور دنیا کے بارے میں تجسس کی ترقیم ملی اگرچہ مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور اپرا تھا لیکن اندر جیسے ایک خالا تھا مجھ میں اعتراضات پیدا ہوئے میں نے بہت ہی کم عمری میں عیسائیت کے بنیادی عقائد پر اعتراض کیا اور شاید جذباتی اور روحانی طور پر اس عقیدے پر یقین کے باوجود اقلی طور پر مجھے پسند نہیں آیا لہٰذا آخر میں میں نے اسے چھوڑ دیا میرے والد کا بیک گراؤن بہت زیادہ دلچسپ تھا کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھے میرے دادہ مسلمان تھے اور میری پیدائش سے بہت پہلے جب میرے دادہ کا انتقال ہوا تو میرے والد نے اسلام چھوڑ دیا اور جب وہ لندن میں میری والدہ سے ملے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے لہٰذا میری پرورش کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوئی اسلام کسی صورت میں موجود نہیں تھا وہ مسلمان نہیں رہے تھے کس چیز کے باعث آپ نے اپنے عقائد پر سوالات اٹھائے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جانا یاد ہے میں چرچ جایا کرتی تھی اور روحانی اور جذباتی طور پر اس سے بہت زیادہ اتمنان ملتا تھا لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے میں ان کے خدا کی کونسپٹ کو سمجھ نہیں سکی میں سمجھ نہیں سکی کہ ناؤس بلہ وہ کیسے ایک انسان کی عبادت کر سکتے ہیں وہ ایک انسان تھی میری ہی طرح کی ایک انسان اور میں عقلی اور ذہنی طور پر یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ میں ناؤس بلہ ناؤس بلہ کیسے کسی دوسرے انسان کی عبادت کر سکتی ہوں لہٰذا میں نے اس پر اعتراض کیا اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے چرچ کے پادری سے بات کی میں نے ان سے یہی سوال کیا اور ان کا جواب تھا بس ایمان رکھو اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں جان گئی کہ یہ میری لیے نہیں ہے آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا میں اس سوال کا جواب دینے کیلئے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا اور میری رہائش کے سامنے اب میں فرسٹ فلور پر رہتی تھی میری عمر تقریباً آٹھ سال تھی میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیس پر جھک جاتی تھی جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا گراؤن فلور نظر آتا تھا وہاں آرسی طور پر بنائی کی ایک مسجد تھی اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی اسی عمر میں بدقسمتی سے گھر میں حالات بہت برے تھے میرے والدین مسلسل جھگڑتے رہتے تھے ان میں ہم آنگی نہیں تھی ان میں مسلسل بحث اور جھگڑا ہی جاری رہتا تھا اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ اور والد کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا اور میں اپنے بیڈروم میں بھاگی میری عمر تقریباً آٹھ سال تھی بیڈروم میں جاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی شال لے لی وہ ایک خوبصورت ایشن شال تھی جو ان کی ایک پاکستانی کالیگ نے گفت کی تھی دفتر کی کالیگ نے میں نے وہ شال لیا اور اس سے زمین پر پھینکا پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا مجھے خدا سے یہ کہنا یاد ہے کہ انہیں روک دیں انہیں جھگڑنے سے روک دیں لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اسی کی میں نقل کر رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا اور پھر دو سال بعد ایک اور تجربہ ہوا میں دس سال کی تھی اور سکول میں پڑھتی تھی میں سکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو سکول سے چھوٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارٹس خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا سکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے دو دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کی اس کلاس میں ہم میں سے کچھ سٹوڈنٹس غیر مسلم تھے والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلہ سے کہی ایک بات یاد ہے جو اس وقت میری بیس فرنٹ تھی اور وہ سومالیا سے تھی میں نے کہا کیا مجھے سکارف مل سکتا ہے اور اس نے کہا ہاں اور مجھے ایک سکارف اس نے دے دیا پھر مجھے اس لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے شاید میں جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی وہاں میں نے زہر کی نماز پڑھ ہی پھر جنازے کی نماز پڑھ ہی مجھے زہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو دو سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا اور اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا اس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا گھر میں حالات بدتر ہو گئے بلکہ بدترین گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی اور سبحان اللہ پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا وہ سیکنٹری سکول میں میری کلاس فیلو تھی اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی انہیں روزانہ مارا جاتا تھا اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی وہ امن میں تھی اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو یہ سب کیسے ہے تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے تب ظاہرے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیک ورڈ مذہب ہے اور مجھے اپنی اس فرنڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئیں حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں مطلب میں بہت خودصر اور کریزی تھی آ لوگوں میں مقبول اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی پھر بھی ہم بہت گہری فرنڈز بن گئیں پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھی میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستہ خانہ وجہ سے وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اس سے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ہجاب غلط ہے میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریر ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا مجھے لگتا تھا اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش باتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد دو میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے دلچسپ ہی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی اب یہ اسے دبا دیتا یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی ہم باقائدگی سے بات کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں میرا دل بدلنے لگا میری سوچ بدلنے لگی میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی موجزہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا اور اس چیز نے مجھے خوف زدہ کر دیا کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں کسی چیز کو چن لوں تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنے پڑے گی اور اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا کونسی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی اور بالاخر آپ مسلمان کیسے ہوئیں خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا اس وقت مجھ پر اتنا خوف داری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا میں نے آرٹیکلز کتاب جو ایک قیسٹ سب پھنک دیئے میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا کہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا میں اپنی ایمان سے خوف زدہ تھی میں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار تھا لیکن میں آزاد تھی اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہے خصوصا جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی پھر مجھے اپنے اگزامز کی تیاری یاد ہے وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے اگزامز کی تیاری کر رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں خدا کی وجود نبوت کی ثبوت کے بارے میں تھیں اور لگا تار ایک کے بعد دوسری سوچ پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش کا سے باہر آ گئی کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی پھر گرین مین اشارہ آیا لوگ سڑک پار کرنے لگے لیکن میں نہ کر سکی مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپا گئے ہوں اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اور یہ خیال مجھ پر تاری ہو گیا میں اس کی گواہی کیوں نہیں دیری جو پہلی ہی میرے دل میں سما چکا ہے میں کسی طرح گھر واپس آئے اپنی دوست کو کال کی اس نے فون اٹھایا میری آواز سنی اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی میں نے اسے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے وہ ویکنڈ تھا اور پیر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ اس وقت ایک انتہائی دیوانی اور پرجوش نوجوان لڑکی ہونے کے ناتے میں نے اپنی والدہ کو یوں بتایا کہ گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں ہجاب میں تھی اس طرح بتانے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا بس یہ ہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا انہوں نے کنفیوز ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی اوبال ہے الحمدللہ اور اس وقتی اوبال کو اب چوبیس سال ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ مشکل رہے میں نے فیملی کھو دی دوست کھو دیئے میں اتنی کم عمری میں بلکل تنہا رہ گئی مسلمان ہونے کے بعد شروع کے چند سال بہت مشکل تھے مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چالنج کا سامنا ہوا میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گیا اور مجھے یاد اس سترہ سال کی عمر میں وہ بہت تکلیفتے لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا میں سترہ سال کی تھی انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو وہ انتہائی مشکل وقت تھا اس عمر میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے اور اور اپنی ہی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دے تھا بہت بہت زیادہ تکلیف دے وہ واقعی بہت مشکل تھا اور پھر اس کے بعد کسی کی مدد کے بغیر خود اپنا خیال رکھنا اتنی کم عمری میں جوب تلاش کرنا تنہا رہنا اور اس وقت میں ایسی بے شمار دوسری مشکلات سے میں گزری جو بلکل ذاتی نویت کی تھی اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب انتہائی مشکل تھا میں تنہا جی رہی تھی یعنی ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا ایک اسلامی گروپ کے ذریعے جیسے بعد میں میں نے چھوڑ دیا اور پھر میں بلاخر دوسری انتہا پر چلی گئی یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے اور میں نئی بھی تھی مذہب کی منتقلی شناخت کے مسائل جن سے ابتور نو مسلم گزرتے ہیں تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا پھر میں نے حضبطال سے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا کہ پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا اپنا ہجاب اتار دیا نماز پڑھنا چھوڑ دی میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری بردار سے باہر ہو گئیں تھی آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا اسلام علیکم بھائی اور بہنوں ہمیں اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سمیت ہمارے اسی فیز اندازرین ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں ایک فلاحی تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیوز پر اشتہارات غیر فعال ہیں توورڈز ایٹرنٹی صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں نہیں بلکہ انگر مدرسہ بھی ہے یہاں ہم کتکو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد حق کو پھیلانا ہے ہو سکتا ہے یہ بظاہر ایک چھوٹا سامل لگے لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد دے گا آئیے اب لائک اور سبسکرائب کے بٹنز پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹو از ایٹرنٹی کے سفر کریں آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا خالہ تھا ایک خالی پن تھا اور ہمیشہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے اور پھر اسی طرح میں نے دو سال گزار دیئے مگر پھر یہ خالی پن حد سے بڑھ گیا اور مجھے اس کی وجہ معلوم تھی کیونکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں تھی لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آنا شروع کیا اور مجھے یاد ہے لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا لیکن اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا اور اسلام کی طرف دوبارہ آنا کسی گروپ کے دباؤ کے بغیر یا کسی کے یہ کہے بغیر کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم یہ کام غلط کر رہی ہو نہیں فطری طور پر اسلام کی طرف پلٹنا اپنے اور اپنے رب کے درمیان دوبارہ سے سفر تے کرنا یہ واقعی خوبصورت انتہائی میٹھا احساس تھا مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز قرآن کا ایک صفحہ انگلیش میں پڑھتی تھی میں نے اپنے بالوں کا فریقی سٹائل میں باننا شروع کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس کا اختتام حجاب پہنے پر ہوا میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی میں دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی میں نے دوبارہ اسلام کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیا اور الحمدللہ یہ خوبصورت اور میٹھا لمحہ تھا کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا میرے اور میرے خدا کے درمیان تو آپ کی والدہ کے ساتھ تعلق پر اس کا کیا اثر پڑا؟ دراصل میری والدہ نے خلا لے لی جو کہ ایک بہترین فیصلہ تھا وہ نئی زندگی کی طرف آنا شروع ہوئیں اور شاید وہ اب بھی اسی مرحلے میں ہیں ہم نے اپنا تعلق دوبارہ جوڑنا شروع کیا اور میرے خیال میں دونوں کو ہی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی اور پھر 2015 میں انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کیے میں اس وقت پردیس میں رہ رہی تھی میں نورت افریقہ میں تھی اس وقت انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور ہر طرح کے سوالات پوچھے اور پھر 2015 میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں اور یہ وقت تھا جب میری والدہ مطالعہ کی بہت زیادہ شوقین تھی یوں سمجھیں وہ کتابی کیڑا تھی تاریخ اور خصوصاً اسلامی تاریخ سے انہیں عشق تھا اور بلاخر ان میں اس حوالے سے مزید جانے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا تو 2015 میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں اور بلاخر کلمہ پڑھ لیا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایمان برقرار نہیں رکھ سکتی اور شاید اس کی وجہ ان کی عمر تھی شاید اس لیے کہ ان کے آس پاس مسلمان نہیں تھے اور میں بھی ان سے بہت دور رہ رہی تھی اور آخر انہوں نے پھر دین چھوڑ دیا پھر 2020 میں انہوں نے کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا شروع کی وہ مجھ سے بات کرتی اور بتاتی مجھے کہ آئیشہ پرائیم نامی اس عورت کی کچھ ویڈیوز ملی میں اس وقت انہیں نہیں جانتی تھی تو میں نے فورن ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک امریکی بہن ہے اس سے پھر میری والدہ شیخ خالد یاسین کی ویڈیوز دیکھنے لگیں انہوں نے من سے بات کی تو وہ بے حد برجوش تھی کہنے لگیں مجھے یہ شخص ملا ہے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے مگر وہ میرے دل کی باتیں کرتا ہے اس کے پاس بہت علم ہے یہ تاریخ کو سمجھتا ہے اور جیسے آپ کو بتایا کہ وہ خود بھی تاریخ کی دیوانی تھی تو پھر وہ شیخ خالد یاسین کی ایک کے بعد دوسری ویڈیوز پڑھنے سوری دیکھنے لگیں وہ مجھے کال کرتی اور بتاتی کہ میں نے یہ سیکھا ہے شیخ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سیریز بنائی تھی ہسٹوریکل جیسس میرے خیال میں اس کا نام تھا وہ انہیں انتہائی دلچسپ لگی اور وہ مسلسل ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی اور مجھے بتاتی اور میں کچھ نہ کہتی میں نے سوچا کہ بتا نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ بدل رہا ہے میں بس سوالات کے جوابات دے دیتی میں اپنی رائے نہیں دیتی تھی میں بس انہیں اپنے پاس آنے دیتی وہ کہا کرتی کہ یہ شخص کمال کا ہے لہٰذا میں نے ان کی تلاش کی ذمہ داری لی اور ایک پیغام بھیجا اپنے جانے والوں کے نام ایک پیغام جس میں لکھا کہ کیا کسی کے پاس خالد یاسین سے رابطے کی تفصیلات ہیں اور کسی نے مجھے ان کے فیس بک پیش کا ایڈریس دیا جہاں ان کا نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے میں نے انہیں ای میل کی اور انہیں پورا معاملہ بتایا اور انہیں بتایا کہ میری والدہ نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کا ماضی یہ ہے ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے میں نو مسلم ہوں اور میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوں گے لیکن کیا کسی طرح سے یہ ممکن ہے کہ آپ میری والدہ سے بات کر سکیں اور میں نے ای میل بھیج دی چونکہ خالد یاسین ایک مصروف آدمی ہے اس لئے میرا خیال تھا کہ میری ای میل شاید ان کے ان باکس میں نہیں جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سپیم یا جنگ میں چلی جائے لیکن بیس منٹ بعد انہوں نے مجھے ای میل کا جواب دے دیا اور کہا کہ یہ ان کے لئے ایک احساس ہوگا چلیں بات کرتے ہیں تو ہم نے بات کی اور میں نے انہیں کہانی سنائی میں نے انہیں اپنی والدہ کے بارے میں بتایا میں نے انہیں ہر وہ بات بتائی جس سے وہ گزر رہی تھی میں نے انہیں ان کی نئی طرح کی دریافت کے بارے میں بتایا اور ان سوالات کے بارے میں بھی جو وہ پوچھتی رہی تھی اور وہ چیزیں جو وہ مجھے بتاتی تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی انہیں چیزیں سمجھ آ رہی تھی ہم آہنگ ہو رہی تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی بلکہ وہ واقع اسلام پر یقین رکھتی تھی اور شیخ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے میں نے جواب دیا میری والدہ کا اٹالیا نیم جوزفینہ ہے لیکن یورپی انداز میں یہ جوزفین ہے انہوں نے کہا میری والدہ کا نام بھی جوزفین ہے ان کی عمر نوے سال سے زیادہ ہے اور وہ انتقال کے قریب ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی والدہ جوزفین ایمانی سفر پر ہے اور میری والدہ میری جوزفین مات کے سفر پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ آپ ان سے کہیں میں نے سوچا کہ میں ان کی آپ سے کیسے بات کرواؤں میں چاہتی تھی کہ وہ خود بات کریں لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ وہ میری ویڈیوز پسند کرتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہیں بس انہیں گئے دیں کہ کوئی آپ سے آپ کی ریسرچ آپ کی اسلامی ریسرچ کے سفر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے لیکن انہیں یہ نہ بتائیں کہ یہ میں ہوں اور اس کے بعد میں سنبھال لوں گا تو میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ ایک شخص ہے جو ریسرچر ہیں وہ بس آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ انہیں جواب دینا چاہیں گی انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں میں نے ان سے کہا امی میری ان سے بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے عربی میں آپ کے نام کا مطلب بتایا انہوں نے جواب دیا نہیں میں نے کہا کیوں انہوں نے بتایا کہ آج صبح ہی میری اپنی کالیگ سے بات ہو رہی تھی جو عبرانی ہے اور عربی پڑھ رہا ہے میں نے اس سے کہا کیا تمہیں میرے نام کا عربی مطلب بتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ مطلب بتا رہا تھا کہنے لگیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا خیر پھر ان کی بات چیت ہوئی میں زوم میٹنگ میں ہی تھی اور میں نے اسے ریکارڈ کر لیا تھا اور شیخ نے جس طرح اس معاملے پر بات کی اللہ انہیں جزا عطا فرمایا آمین ان کی آباس میں بات چیت ہو رہی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ان کی آواز نہ پہشان سکیں وہ ان سے بس سوالات پوچھ رہے تھے اور کہلوانا چاہتے تھے کہ وہ کس پر ایمان رکھتی ہیں پھر وہ کسی حد تک ان سے یہ کہلوانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں انہوں نے یہ بات ویڈیو میں کہی اور میٹنگ کے بعد شیخ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکائی کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے شیخ خالد یاسین انہوں نے سنا نہیں اور شیخ نے اپنی بات دوہرائی والدہ کہنے لگی نہیں آپ نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں انہوں نے کہا نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آپ ہیں تو میں اور بھی زیادہ اور خیر آگے وہ کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں اس کے بعد ان کے دو مزید زوم سیشنز ہوئے اور آخرکار انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ کیا مسلمان ہونے اور ہجاب پہنے سے آپ کی ازادی چھن گئی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے میری ازادی مل گئی ہے کیونکہ ازادی لوگوں کی کھڑی کی کئی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے جب آپ پوری طرح سے اپنے خالق سے اور اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جیتے ہیں اور یہی حقیقی آزادی ہے ٹھیک ہے میں اب ہجاب پہن رہی ہوں اور مجھے اپنے رب کے کچھ خاص احکام کو بھی ماننا پڑتا ہے لیکن میں آزاد ہوں کیونکہ میرے فیصلے میری پسند نا پسند کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ سب کچھ میرے خالق و مالک کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو میری طرح زندگی کے سفر پر ہیں تو ہاں میں آزاد ہوں لیکن کچھ غیر مسلم کہتے ہیں نہیں تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو آزاد تو ہم ہیں نہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں کوئی طاقت ہم سے سارے کام کرواتی ہے ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے ہم سب صبح بستر کیوں چھوڑتے ہیں اس کی وجہ فیاملی ہو سکتی ہے جوب ہو سکتی ہے اس کی وجہ دولت کی حوص ہو سکتی ہے ہماری کوئی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں دوبارہ جانا ہے بجائے کسی ختم ہو جانے والی چیز کا غلام بننے کے جیسے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا محدود کرتا ہے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ دراصل اسلام کلچر کے اثر سے پاک خالص اسلام اپنی خالص ترین شکل میں عورت کی شان اتنی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا میری محبت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا تمہاری ماں آپ نے دوبارہ جواب دیا تمہاری ماں تمہاری ماں اللہ سبحانہ وآلہ نے خود اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت میں عورت کو جو حیثیت تحفظ سپورٹ اور مقام اتا کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت ایک ہیرہ ہے سچا اور حقیقی ہیرہ جب میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی تو آج میں کہاں ہوتی اگر زندہ ہوتی تو بے نام و نشان ہوتی نین سے جاگنا مجھے سمجھاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے میرے وجود کی اہمیت ہے اور اسی سے میں اپنی قدر و قیمت کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہوں ایسا کرتی ہوئے مجھے ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت آزاد ہے اسے عزت سپورٹ تحفظ حاصل ہے اور اسے ایک عالی حیثیت دی گئی ہے اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں ایک منٹ میں کیا کہیں گی میں انہیں بتاؤں گی کہ روز مرہ کی زندگی کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے یہ معمول کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے اور اگر آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہے تو پھر ہر ایک کے سامنے ایک افسوسناک ترین نتیجہ آئے گا کیونکہ یہ زندگی ایک رولر کوسٹر ہے یہ آزمائشوں مسئیبتوں مشکلوں سے بھرپور ہے یہ نائنصافی افسردگی سے بھری ہوئی ہے تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا میں انہیں اس پر سوچنے کی دعوت دوں گی میں انہیں زندگی کے گول چکر پر غور کرنے کا کہوں گی ایک پھول کی مثال سے کہ کیسے وہ پھول ایک بیٹ سے اکتا ہے پھر ایک خوبصورت چیز کی مانند کھل جاتا ہے پھر مرجھا جاتا ہے اور دوبارہ ختم ہو جاتا ہے میں انہیں سمندر کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی گہرائی اور سمندر کی تاریخیوں میں موجود حیات کو دیکھنے کی دعوت دوں گی ایک پتے کو لے کر اس کے ڈیزائن کی پیچیت کیاں دیکھنے اور خود سے سوال کرنے کا کہوں گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس پتے کا کیا مقصد ہے اس پھول کا کیا مقصد ہے اس سمندر کا کیا مقصد ہے اور پھر یہ سوچنے کا کہ میں خود بھی اس تخلیق کا حصہ ہوں تو اگر ایک پتے کا کوئی مقصد ہے اور اگر ایک پھول کا کوئی مقصد ہے تو پھر میرا کیا مقصد ہے میں ان سے یہ پوچھوں گی